اسلام علیکم ویویس ویویس دنیا میں جتنی بھی قسم کی پروڈکس مائے جاتی ہیں ان میں ہمیشہ لاش میڈیوم اور سمال سائز بنائے جاتا ہے بیسی تو آپ نے بہت سی چھوٹے سائز کی چیزوں کو دیکھا ہی ہوگا مگر ان چیزوں کو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو کہ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان چھوٹے سائز کے پروڈکس کو مگر ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے نرس ویویس شاید ہی کوئی خواتین ایسی ہوں گی جو کہ پرس کا استعمال نہ کرتی ہوں بہت سی خواتین تو اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ پرس کا استعمال بھی کرتی ہیں اور آپ کو شوپ پر بہت سے چھوٹے بڑے نتنے ڈیزائن کے پرس دیکھنے کو مل جائیں گے مگر یہ جو پرس ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دنیا میں بنائے جانے والے سب سے چھوٹے پرس ہیں یہ چھوٹے سی بیک دیکھنے میں بہت خوبصورے لگتے ہیں آپ کا بھی دل ان کو خریدنے کو کر رہا ہوگا ان کو بھی بلکل اصلی پرس کی طرح خاتھوں سے بنائے جاتا ہے یہ بھی آپ کو کافی زیادہ کلرز اور ڈیزائن میں مل جائیں گے اور آپ ان کو کھول کر ان میں اپنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو بھی رکھ سکتے ہیں ویزہ اپنے مختلف کمپنیوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو تو دیکھا ہی ہوگا اگر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے چھوٹی کار جس کو رولز رائلز کمپنی نے بنائے ہے اس کو بلکل اصلی کار کی طرح بنایا گیا ہے اس میں لگے تقریباً ایک ہزار پارٹس کو اصل کار کی طرح خاتھوں سے بنائے گیا ہے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کہ اصل رولز رائلز میں موجود ہے اس کے ہر پارٹ کو نہائی احتیاط کے ساتھ دزائن کیا گیا ہے یہاں تک کہ اس میں سیٹ بیٹس کو بھی لگایا گیا ہے جب اس کو سٹارٹ کیا جاتے ہیں تو اس میں بلکل اصل کار کی طرح لائٹس بھی آن ہوتی ہیں اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو وہ چالیس ہزار ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً ایک روڑ پہ بنتی ہے ویوزہ شخص کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو اور آج کل ڈبل سٹوری گھر بنانے کا رواج بہت عام ہو چکا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑے بڑے ڈبل سٹوریز گھر کو ہی دیکھا ہوگا مگر کیا آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے گھر کو دیکھا ہے نہیں دیکھا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا گھر جس کو ویتنا میں رہنے والے ایک یوٹیوبر نے بنایا ہے ان کو بلکل ایک نارمل گھر کی طرح انٹوں اور بلوک سے بنایا گیا ہے اس گھر میں پلستر سے لے کر ٹائل سٹرک لگائی گئے ہیں اور کمرے سے لے کر سیڑیاں کھڑکیاں دروازے سب لگائے گئے ہیں یہ چھوٹے سے گھر بلکل اصل مٹیریل سے بنائے گئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گھر ہیں ویوزہ آپ میں سے بہت سے لوگ سنیکر کو بہت شوک سے پہنتے ہوں گے اور آپ کافی مہنگے مہنگے برینڈ کے شوز بھی خریدتے ہوں گے یہ تقریباً سبھی سائز میں بنائے جاتے ہیں مگر کہ آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے شوز دیکھیں یہ جو شوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دنیا میں بنائے جانے والے سب سے چھوٹے شوز ہیں یہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ میں پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے ان کا سائز تقریباً ڈیڑھ انچ تک ہوتا ہے یہ چھوٹے خوبصورت سے جوتے بلکل اصل جوتے کی طرح بنائے گئے ہیں آپ کو ان میں اور اصل جوتے میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا یکیناً آپ بھی میری طرح یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر ان کو بنائے کیسے گیا ہوگا اور یہ ہی نہیں ان کے باکس کو بھی بلکل اصل شوز کے باکس کی طرح بنائے جاتا ہے ویوز آپ کو یہ خوبصورت سے چھوٹے سے جوتے کیسے لگیں ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا فیوز گاڑی میں انجن مین کردہ ردہ کرتا ہے اور کوئی بھی گاڑی انجن کے بینا نہیں چل سکتی آپ نے جو انجن دیکھے ہیں وہ کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں مگر کیا آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے سائز کی انجن کو دیکھا ہے یہ ہے دنیا کے سب سے چھوٹا انجن جو کہ بلکل ایک اصل انجن کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ کھنونی کی طرح نظر آنے والا انجن چار ہارس پاور کی طاقت جنرنیٹ کرتا ہے وزن میں یہ تین کلو گرام کا ہوتا ہے اس چھوٹے سی انجن کو بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس کی بنانے والے کو یقینا داد تو ملنی چاہیے یہ بلکل ایک اصل انجن کی طرح سٹارٹ ہوتا ہے اور کام کرتا ہے یہ سچ میں ایک کمال کا انجن ہے مینی پریشر ککر ویویس پریشر ککر تقریبا ہر گر میں ہی موجود ہوتا ہے اور یہ ہر گر کی ضرورت بھی ہے جس کے استعمال چیزوں کو پکانے کیلئے کیا جاتا ہے اور یہ عام استعمال میں ہونے والا ککر کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے تاکہ اس میں زیادہ کھانا بنایا جا سکے مگر کہ اپنے دنیا کے سب سے چھوٹے پریشر ککر کو دیکھا ہے یوں کہ دیکھنے میں کھلونے کی طرح لگتا ہے مگر یہ بلکل عام نورمل پریشر ککر کی طرح کام کرتا ہے اس کو بلکل اصل ککر کی طرح ہی بنایا گیا ہے اس کے ہر پارٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ ڈزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ اصل ککر کی طرح کام کر سکے اس میں ہینڈل پریشر اور باقی ہر چیست بلکل اصل ککر کے جیسی ہیں اور یہ کام بھی بلکل اصل ککر کی طرح کرتا ہے آپ اس میں کچھ بھی پکا سکتے ہیں یہ کا سب سے چھوٹا فریج بیوز اس دنیا کے سب سے چھوٹے فریج کا نام لائف اینہ بوکس ہے آپ اس کا نام سن کر یقینہ حیران ہو رہی ہوں گے آخر یہ کیسا نام ہے دراصل اس فریج کو عدویات کو رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے لے کر جانا مشکل ہوتا ہے تو پھر اس لیے اس فریج کو بنایا گیا یہ فریج صرف دس سنٹی میٹر تک لمبا ہے جو کہ بیٹری سے چلتا ہے یہ گاڑی میں بھی آرام سے چارج ہو سکتا ہے سب سے چھوٹا ریسٹورنٹ بیوز جی ایک بہت دلچسپ ریسٹورنٹ ہے جو کہ اٹلی میں بنایا گیا ہے اس میں صرف دو ٹی بلکل گیا گیا ہے اور اس میں صرف دو لوگ ہی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں اس کے مالک نے چھبی سال پہلے اس کو صرف یہی سوچ کر بنایا تھا کہ اس میں دو لوگ ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کپل کے لیے بنایا گیا تھا اور ان کے لیے وہاں ایک ویٹر بھی موجود ہوتا ہے اس میں کپل کے لیے میوزک اور آتش وازی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی ان لمحات کو یادگار بنا سکیں ویوز اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے موبائل فون کی جس کا نام ٹائنی ٹی ون ہے اس کو زیانی موبائل لیمیٹڈ نامی ایک بڈیٹش کمپنی نے بنایا ہے جس کا سائز ایک ہاتھ کے انگوٹے سے بھی چھوٹے ہیں اور وزن ایک سکھے سے بھی ہلکا یہ ٹو جی نیٹ ورک پر چلتا ہے اور اس میں نیرو سمڈل دلتی ہے اس کی بیٹری تین دن تک چلتی ہے اور اس کا ٹاک ٹیم تین گھنٹے تک کا ہے اس میں تین سو کے قریب کونٹیکٹ کو سیف کیا جا سکتا ہے اس کی اوائل لیڈی ایک انچ تک کی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا ٹی وی ویویز کے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بیاسی میں سیکو نامی ایک کمپنی نے سیکو واش ٹی وی کو بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا یہ گھڑی تھی جس میں لوگ ٹی وی کو بھی دیکھ سکتے تھے انیس سو چھراسی میں گنیز بوک آف ورڈ کارٹ کی طرف سے اس کو دنیا کا سب سے چھوٹا ٹی وی قرار دیا گیا اس گھڑی کے ساتھ ایک ٹی وی ریسیور ہوتا تھا جس کو گھڑی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹی وی کو دیکھا جا سکتا تھا اس کو بنانے کے لیے اس ٹائم میں تقریباً دس کروڑ یان خرچ ہوئے تھے اس کی پکچر کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی لیکن یہ بہت مشہور ہوا تھا اور بڑے بڑے لوگ اس سیکو ٹی وی کو پہنتے تھے جیسے کہ آج کل ایپل واش کو پہنا جاتا ہے سیفٹی نیلر وی وز آپ کیل کو ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے اور اگر کبھی کیل ٹیڑی ہو جائے تو ہتھوڑے سے آپ کے ہاتھ پر بھی چوڑ لگ جاتی ہے اگر آپ اس چوڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے گیجٹ کا جو کہ آپ کو چوڑ لگنے سے بچائے گا بس آپ کو اس کو اپنی انگلیوں میں پہن لینا ہے کیل کو ٹھوکتے وقت اور پھر آپ اس کو پہن کر آرام سے کیل کو ٹھوک پائیں گے یہ آپ کی انگلیوں کو پوری طرح سے چوڑ لگنے سے بچائے گا بس پارک کیچ بال سے کھیلنا تو ہر کسی کو ہی پسند ہوتا ہے مگر بال کے ساتھ رات کو کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ رات کو بال نظر نہیں آتی اور آپ کیچم کین رات کو نہیں کھیل سکتے مگر اب آگئی ہے یہ بال جو کہ خاص طور پر رات کو کیچم کین کھیلنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے دیکھنے میں ایک نارمال ٹینس بال جس ہی لگتی ہے لیکن اس میں ایل ایڈی لائٹس لگائی گئی ہیں جو کہ رات کو کافی گلو کرتی ہیں اور کھیلتے ہوئے آپ کو یہ آرام سے نظر آ جاتی ہے آپ نے بہت سی نوٹ بکس دیکھی اور استعمال کی ہوں گی جن کو آپ اپنے رف کم یا پھر نوٹس بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن پھر آپ ان نوٹس بکس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسی نوٹ بک جس کا استعمال آپ بار بار کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت اس نوٹ بک میں آپ کو ایک سکینک فیچر مل جائے گا اس کا ایک اوفیشن ایب بھی مل جائے گا اور آپ جو کچھ بھی نوٹ بک میں لکھتے ہیں آپ اس کو اپنے موبائل فون کی مدد سے سکین کر سکتے ہیں اور اس کے ایب میں آپ کو کافی ایڈوانس فیچرز بھی مل جاتے ہیں اس کو آپ آرام سے اپنے موبائل فون ٹیبلٹ اور لیپ ٹوپ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹیکنولوجی سے فیچر میں پیپر ورک کرنے میں کافی مدد ملے گی نور سرکل سنورنگ کی پرابلم کافی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جب وہ رات کو سوتی ہیں تو خراتی لیتی ہیں ان کو تو اس بات کا پتہ نہیں چلتا مگر ساتھ سوتے ہوئے لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو اب آگے ہے کیسا گیجٹ جو کہ آپ کی اس آدھت کو چھڑانے میں آپ کی مدد کرے گا اس چھوٹے سے گیجٹ کو آپ کو اپنی گردن کے نیچے لگانا ہوتے ہیں جیسے آپ خراتی لیتے ہیں تو فورن ہی مایکرو انپوس جرنیٹ کرے گا اور فورن ہی ایٹ بیس اوپن ہو جائیں گے اور پھر آپ کو خراتے کا مسئلہ نہیں ہوگا ملٹی ٹول گیجٹ ہمیشہ سے ہی لوگوں کو بسند رہے ہیں اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے سے گیجٹ بھی کافی زیادہ ٹولز مل جائیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی کی طرح نظر آنے والے چھوٹے سے ٹول کا اس چھوٹے سے سائز کے ٹول میں آپ کو 15 ٹولز مل جاتے ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے الگ الگ طرح استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بوٹل اوپنر کین اوپنر اور اسی طرح باقی کافی زیادہ ٹولز مل جاتے ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں سائیکر رائیڈر کے ری بھی اس میں کافی ٹولز دیا گئے ہیں اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا کٹل بھی دیا گیا ہے اس کو آپ آرام سے پاکٹ میں ڈال کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں ویوز ویڈیو گیم کھیلنا کس کو پسند نہیں ہوتا ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں بہت سی ویڈیو گیمز کھیلی ہوں گی اگر آج بھی اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹائنی ویڈیو گیم کا یہ سائز میں اس قدر چھوٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک کی رنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چھوٹی سی ڈسپلی ملتی ہے جس میں آپ گیمنگ کا مزا لے سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سی کنٹرول بٹن دیے گئے ہیں اس میں آپ ایک ملٹیپل ویڈیو گیم کا مزا لے سکتے ہیں اور گیم کھیلنے کے بعد آپ اس کو ایک کی رنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسکویٹ مینی ڈیوی بیوز سیفٹی کے لیے استعمال ہونے والے سی سی ٹی وی کیمرہ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ان کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا کیمرہ دکھانے جا رہے ہیں جس کو آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں ایک ایسا شکیوٹی کیمرہ ہے جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ سائز میں کافی چھوٹا ہوتا ہے اس میں ٹین ایٹی پکسل کی ویڈیو کو آسانی سے ریکارڈ کیا جا سکتے ہیں اس میں رات کی ریکارڈنگ بھی کافی بہتر دکھائی گئی ہے اس میں آپ لائف سٹریم بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کیمرہ آپ کے کافی کام آسکتا ہے بیوز اگر آپ دو سمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لکھا جانا کافی مشکل ہوتا ہے اور کب ایک بار تو آپ ایک فون کو لکھا جانا بھی بھول جاتے ہیں ان کو رکھنے کی الگ پریشانی ہوتی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ استعمال بھی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے آپ کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس گیجٹ کو بنایا گیا ہے دراصل ایک طرح کی ڈسک ہوتی ہے جو کہ میکنیٹک اٹیٹمنٹ کے سہارے جڑی رہتی ہے اور آپ دونوں فونز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ کسی بھی سائز کے سیل فون کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور کسی بھی فون کو روٹیٹ کر کے آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کلہاری تو آپ سب نے ہی دیکھی ہوگی جس کا استعمال کٹائی وغیرے کیا جاتے ہیں اور عام نارمل کلہاری سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے اور بھاری بھی ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی کلہاری دکھا رہے ہیں جو کہ سائز میں اتنی چھوٹی ہے آپ اس کو اپنی ارام سے پاکٹ میں ڈال کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی کلہاری آپ کو کور کے ساتھ ملتی ہے اس کا استعمال آپ کی چین کے طور پر بھی کر سکتے ہیں یہ کافی شارپ ہوتی ہے اور آپ کے کئی طرح کے کام بھی آ سکتی ہے تو ویوے زبزرہ سائنس اور ٹیکنولوجی کی دنیا سے نکل کر آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے شہر کے بارے میں جو کہ کروشلے میں موجود ہیں اس شہر کا نام ہم ہے اس میں صرف اور صرف بیس کے قریب لوگ رہتے ہیں اس شہر میں صرف دو سڑکے ہیں اور شہر کی اردگی دیوارے بنی ہوئی ہیں دنیا کے اس چھوٹے شہر میں گومنے پھرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے ٹورسٹ بھی جاتے رہتے ہیں تو انٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ اس دنیا کے سب سے چھوٹے کیمرے کو ایک جرمن کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے جس کا نام Y3000 ہے اس کا سائز تقریباً ایک انچ سے تھوڑا ہی بڑا ہوگا یعنی کیکسک کے جتنا اس دو میگا پکسل کیمرے میں صرف ایک بٹن لگا ہوا ہے جس سے پکچر اور ویڈیو کو رکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر 32 جی پی کا ایک مایکرو کارڈ لگ سکتا ہے اور اگر بات کریں اس کی بیٹری کی تو 30 منٹ تک چل سکتی ہے دنیا کے اس چھوٹے کیمرے کی قیمت 100 ڈالر ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور دائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ